میں صبح اٹھتے ہی بات کرنے لگوں کہ میں ہر حال میں سیالکورٹ پہنچ رہا ہوں ہمارا لیڈر سیالکورٹ میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل رات کی درمیانی شب مقامی پولیس سیالکورٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمرڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریٹ کیا انگھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بتمیزی کی ہے ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے ملزمان اشتہاری گریلو خواتین کا سہارہ لیں گے اور قانون کے دائرے سے دو رہیں گے کسی بھی اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے ریاست پاکستان کے ہر شخص کو اختیار دیتا ہے کسی بھی اشتہاری ملزم کو پناہ دینا اس کو پولیس حرار سچ سے فرار کرانا یا اس کی کسی بھی قسم کی ملک کرنا قانونی جرم ہے آئیے قانون کی پازداری کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پاکستان کی سیاست میں آج ایک نیا باب لکھا گیا ایک بیٹا اپنی ماں کو ساتھ لے کر ماں بیٹے کو اور بیٹا ماں کو بچانے کے لیے عوام میں آئے اب دیکھنا ہے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کس طرح کھڑی ہے عثمان ڈار کی ایک تقریر نے سارے زنجیریں توڑ دیں پاکستان کو حسلہ ملا اور یہ بتا دیا کہ انٹرویو اس کا کس طرح ریکارڈ ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ پہلی وکٹ گیر گی استیفہ پہلا آگیا مزید استیفہ نگران وزیراعظم بھی گھر جانے کی تیاری پکڑ رہا ہے الیکشن کمیشنر کے استیفہ پر زور بہت زیادہ بڑھ گیا اور ابھی چیف جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ کے ایک جاج کو نامزد کرنے کی تیاری کی بات بھی ہو رہی ہے اور بلاول لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا وہاں عمران خان کے نعرے گونج اٹھے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتے ہی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اشتہاری قرار دینی کی مہم میں تیزی گجرات سے سابق ایم پی اے ایک ایم این اے اور دو ایم پی اے اس کو گھر سے اٹھا لیا ہے ہفتوں سے اٹھایا گیا ہے اور اب نون لی کو جتوانے کے لیے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے لیکن نواز شریف نے شیواز شریف کو پنجاب کی سیاست سے مریم کے کہنے پر جلسہ بند کرنے کے ایک نامات سے جو پاکستان کی ایکانومی کو نقصان ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بلوچستان میں ایک تفاہ پھر ہزاروں کی تعداد میں لانگ مارچ اب تونسہ شریف تک پہنچ چکا ہے بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ جو کہ قاضی فائز کے والد ہے ہیرو کیس مگلنگ کا پاکستان ابزرور کا ایک بڑا سکینڈل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور عمران خلقہ جیل سے بڑا اہم پیغام شیرفز المروت کے ذریعے تفصیل اس میں آئیں سائفر کیس جو اسلامباد ہائی کورٹ میں کل چیلنج کرنے کی سماعت ہے وہ بھی مقرر ہو گئے میاں گل حسن اور انگزیب اس پر مکمل سماعت کریں گے اس کی یہ بڑا اہم معاملہ ہے لیکن تفصیل سے ان تمام چیزوں کی جو آج ہوئیں اس میں آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا چپٹر یہ صرف سیاست نہیں بلکہ غیرت مند بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر طاقتوروں کو للکارنا ڈار خاندان ایک بار پھر تاریخ منا گیا جہاں دیکھیں ریاست اس وقت ہچکیاں لے رہی ہے آخری ہچکیاں ان کی طاقت کا پھڑ پھڑاتا ہوا چراغ پہلے اپنی لوگ کو تیز کر رہا تھا مظالم سینے والے بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اسمان ڈار کا ایک بیان کے ماں نہیں چھوڑی سیاست چھوڑی تھی اب وہ چھوڑی تھی ہو گیا جیسے ماں بچوں پر تکلیف آئے خالق کائنات نے بھی آپ دیکھیں تو جنت جیسی عظیم جو جگہ ہے وہ ماں کے پاؤں تلے رکھ دی اس جنت کی کوئی بحرمتی کرے ماں کے کپڑے پھڑے لوئے کے راڈوں سے مارے پاؤں میں اس طرح زنجیریں ڈالیں تو بچے تڑپتے ہیں آج اسمان ڈار میں وہ تڑپ نظر آ رہی تھی پورے پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگوں نے تڑپ محسوس کی اور نظر آ رہا تھا کہ اب مقابلہ ماں سے پڑ گیا خواجہ عاصف کی سیاست واقعی وڑ گی اس نے غلط جگہ ہاتھ ڈال لیا ایک پختون پہلے شیرفزر قابو نہیں آ رہا تھا اب ایک پنجابی کیسے قابو آئے گا اور یقین کریں نو مئی کے بعد سارے واقعات میں رپورٹ کرتا رہا دار خاندان پر ظلموں سے تم بیان کرتے ہیں میری بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور میں سلام پیش کرتا اس خاندان کو اس عظیم ماں کو جو بچوں کی قربانیاں کاروبار کی قربانیاں مال کی قربانیاں لیکن نظریہ پر کھڑی اور یہی وہ امید ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو نظر آ رہی ہے عثمان ڈار کی تقریر نے اب بتوں کو توڑا نہیں پاش پاش کر دی وہ زنجیریں جو اس پر لگائی گئی تھی وہ اس نے بالکل توڑ دی سیالکوٹ کی سیاست میں آئندہ ان کی نسلیں بھی حکمرانی کریں گی اس کی وجہ دیکھیں ہو سکتے آج رات میرے ساتھ انٹریوی میں عثمان ڈار اس کی والدہ موجود ہو یا عمر ڈار موجود ہو آپ نے ضرور چیک کرنا لیکن جس طرح ڈی پی او کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں جس کا نام شاباش حسن رکھنا چاہیے مریم نواز کے خصوصی سکوارڈ کا یہ حصہ اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر سیالکوٹ میں خصوصی طور پر کی گئی چودہ مئی کے جلسہ آپ کو یاد ہوگا جسے اس نے مسیحی برادری کے نام پر رکھایا جسے خود مسیحی رہنما شیلہ روت اس نے بیان دے کے ڈسٹرائی کیا کہ یہ ہمیں استعمال کر کے خان کو رکنا چاہتے ہیں اس وقت نہ عمر ڈار اشتہاری تھا نہ عثمان ڈار اشتہاری تھا لیکن اس کے باوجود ڈی پی او نون لی کی سیاست کا محافظ بنا ہوا تھا انہیں چاہیے وردی اطار کے باقاعدہ طور پر الیکشن میں آئے جس طرح سیاسی بیان آج دے رہے تھے اس طرح اس نے ڈار خاندان کو للکاراس کا جواب تو اسمان ڈار نے اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا اب ان کے بس کوئی راستہ نہیں کہ سوائے ان لوگوں کو راستے سے ہی ہٹا دیں یہ اور کوئی ظلم نہیں کر سکتے اسمان ڈار کے چھ سال کے بچے کی دہائیاں آپ نے سنی اس کی والدہ کی دہائیاں سنی آپ نے لیکن آج مظلوم ڈار خاندان اس پوزیشن میں آ گیا کہ خواجہ عاصف کو دس ازار کی ووٹ کی سٹارٹ دے رہے کہ دس ازار ووٹ اس کو پہلے ڈالیں پھر میری ووٹوں گیمتی کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیالکوٹ کی غیور عوام خواجہ عاصف کو جو اب اس نے ٹویٹ کی کہ خان کے خلاف یہ وعدہ ماف گوا بننے والے کی باتیں سنیں اسمان ڈار نے اس پر اس کو جواب دی اس کی ٹویٹ میں کہ ناجائز باپ نواز شریف کے خلاف سمدھی اسحاق دار جیسے گواب بنانے والے سارا پاکستان جانتا ہے میرا انٹرویو کیسے کروایا گیا اور یہ پہلی دفعہ کسی نے کھل کر انٹرویو کی حقیقت بیان کر دی کہ ایک ایسے بندوق کی نوک پر بچوں کی ویڈیوز دکھا کر چھبیس دن کی عذیت کے بعد یہ زبردستی انٹرویوز کیسے کروایا جاتے ہیں اسے عوام نے مسترد کیا اس کا ثبوت ابھی اسمان ڈار شادی پہ گیا جسے لوگ اس کا مو چوم رہے تھے اس کا ثبوت ہے کہ سیالکورٹ شہر میں اب صرف ایک ہی نام ہوگا عمران خان اب میں ڈار خاندان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ ان کی والدہ کے کاغذات نامزدگی جو خوالی عاصف کروا رہا تھا میری خبر کے بعد یہ معاملات ان کے ساتھ ہوئے لیکن دیکھیں انہوں نے کرنا ہی تھا میاں آباد فاروق سات مہینے سے فوج کی حراست میں اب اس کے بھائی اور بیوی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا آج پولیس ان کے گھر پہنچ گی گھر میں پہلے ہی ایک معصوم کی شہادت ہو چکی ہے باپ پبندے سلاسل ہے گھر میں صرف خواتین موجود ہیں لیکن ان خواتین پر حملہ ان کا شیوہ بن چکا ہے یہ لیکن اب لوگ اس خوف سے چھٹکارہ پا چکی ہیں یقین کریں الیکشن ناؤنس ہوتے ہی جہاں انہوں نے تحریک انصاف کے انماؤں کی اشتہاری قرار دینی کروائیوں میں تیزی آئی ابھی میاں اسلام حماد عظر سمیت ساتھ مزید لوگوں کی اشتہاری قرار دے رہے ہیں اس میں یہ تیزی آئی میاں اباد فاروق آپ کو پتہ ہے یہ جیل میں ہے اس کا ننہ انہوں نے شہید کیا اور جس طرح پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہیں جہاں پر صرف خواتین ہیں یہ لوگ چنگیز خان اور حلاقو خان کے مظالم چاہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں کسی طرح یہ اس ریس میں لگے ہیں کلیجہ چبانے والی جنرل رانی جو کہ اب عوام میں نہیں نکل سکتی ہے یہ عوام کے نمائندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں صرف گجرات میں انہوں نے ایک ایم این اے اور دو ایم پی اے حسن شاہ چودری ارشد احمد نواز کو اٹھا لیا اغوا کیا ہوا ہے انہیں کہ یہ دکہ گجرات میں راستہ صاف ہو تحریک انصاف کے لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ عثمان ڈار کی والدہ ہو باقی خواتین ہو یا میاں آباد کے گھر پہ چھاپے ہو یہ اس وجہ سے ہیں کہ تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر غصے میں آئے احتیار اٹھائے اور پھر پولیس والوں کے ساتھ لڑے یہ گھناؤنے احتکنڈے ماضی میں استعمال ہو چکے ہیں یہ جان بوچ کر ایسی وردات کرتے ہیں عوام کی ذہن سازی اس طرح کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز میں خود پولیس اور اس کے اہلکاروں کو آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ان کا پورا آپریشن آپ کو بتایا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا بالکل بے گنا پولیس والوں کو انہوں نے جان بوچ کر بیچ میں شامل کیا تھا کہ وہ رگڑا لگے انہیں اور جو لوگ دیکھیں عمران خان کے ساتھ ہیں اب مریم نواز خود یہ اطراف کر چکی ہے اس طرح کے کہ تمام گھناؤنے کام کرنے کے لیے ان کا دماغ پیچھے اس کے اسی لئے الیکشن میں جانے کے لیے ان کے پاس بیانیاں نہیں ہیں اور خان نے اسی لئے بڑا اہم پیغان دیا کہ امیدوارے کا جب نامزدگی کے لیے جمع کروانے جائیں اپنے ساتھ چار پانچ کورنگ کینڈیڈیٹ لے کے جائیں کیونکہ اصل حدف ان کا لوگوں کا صرف بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان ہٹانا اور تحریک انصاف کی یہ بقا کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے ایک امیدوار اپنے ساتھ دو مقلع برادری کے تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ بھی لے کے رکھے اپنے قریبی ساتھیوں کو لے کے جائیں اس مرحلے سے آسانی سے گزرے آپ نے کسی قسم کے تشہدر دو اشتال کی درن جانا بلے پر ایک دفعہ آپ کا آجائے سمپل بلے اور بیلٹ پیپر باقی عوام کی ذمہ داری اب شیر افضل مروت نے جو ملاقات میں عمران خان سے اپنی حکمت عملی کا بتایا کہ وہ تبدیل کریں گے تو یہ تمام امیدواروں کے جو فیرس ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ ان کہاں سے لڑ رہی ہیں وہاں سے ان لسٹوں کی کاپی بنا لیتے ہیں پھر وہاں سے اغوا کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اب عمران خان نے ایک نئی حکمت عملی بنائی ہے لیکن میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ وی لاغ میں اس کو ذکر کروں خود اگر شیر افضل انٹرو میں آ کر بتائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اب اس میں تحریک انصاف کے ساتھ عوام موجود ہے یہ تو بات بلکل آج بلاول کے ہائی کورٹ جانے پہ پتا چل گی کہ خود بلاول بھی بول پڑا پیپرز پارٹی کے اس جلسے میں عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے اور بلاول تسلیم کرنے میں مان رہا تھا کہتا ہے کہ وہ مجھے پتا ہے عمران خان کے بھی نعرے لگ رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے اسے بڑا اچھا لگا نونلی کے سوقت دیکھیں پنجاب میں اپنا سب کچھ کھو بیٹی ہے سب سے بڑا نقصان نواز شریف کی سیاست بلکہ ان کی اب آندہ آنے والی نسلوں کی سیاست ختم ہو رہی ہے دیکھیں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ظلم و ستم پنجاب میں ان کی طاقت ختم ہوگی اس کا اقرار نواز شریف نے کیسے کیا اپنے پاؤں پر کلالی ماری اپنی بیٹی کی بات سن کے اب پنجاب کی سیاست سے شیباز شریف اور حمزہ شیباز کو علاق کر دیا کراچی بھیج رہے ہیں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ یہ پنجاب میں مریم نواز کے لئے کوئی خطرہ نہ رہے کراچی جہاں مفتا اسماعیل الیکشن لڑتا رہا اس سیٹ سے لڑے دوزار اٹھارہ میں ویسے شیباز شریف انے دو سون چاس میں فیصل وارڈا کے ہاتھوں الیکشن ہار چکا ہے اب یہ انے دو سو پنتالیس بن چکا ہے اور ایم کیوں کی مدد سے انہیں لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اور یہ لوگ انہیں ووٹ ڈالیں گے لیکن یقین کریں شیباز شریف کراچی سے اپنی سیاست وہاں سے بھی ختم کروائے گا اور مریم نواز پنجاب سے اور یہ اتنا ان کو یقین ہے دیکھیں یا سادے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف وزیعظم مرات تو میں خوشی سے ناچوں گا یعنی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا انہیں پتا ہے کہ نواز شریف دوبارہ کبھی وزیعظم نہیں بن سکتا اب تحریک انصاف کے الیکشن کے بارے میں اگر بات کروں تو اس میں دیکھیں جو فیصلہ انٹرپ پارٹی کے تو وہ فیلال محفوظ ہوا ہے اس میں بیریسٹر علی زفر نے ان تمام چالیس سوالات کا جواب دے دیا اور بہت سارے سوال بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے اس نے کہا کہ یہ نامزدگی کہا کہ زیادہ نامزدگی کا ٹائم ہے فیصلہ جلدی کریں لیکن ظاہر انہوں نے مالکوں سے پوچھنا ہے پہلے کرنا کیا ہے کہ الیکشن ہوں گے کے نہیں ہوں گے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں اب ستیفوں کی بات کریں تو پہلا ستیفہ آپ کو پتا ہے آج چکا ہے پشاورہ ہائی کورٹ اس وقت ویسے انٹرا پارٹی پر پشاورہ ہائی کورٹ ان کو روک سکتی ہے اب نون لیگ کی اس وقت اپنی سپریم کورٹ کے احسن بھون یہ مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کا تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشنر کو ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں یاد رکھے چیف الیکشن کمیشنر اگر ستیفہ دے دے ہٹا دیا جائے تو پھر قاضی فائز چیف جسٹس سپریم کورٹ ایک جج کو نامزد کر سکتا ہے جو قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داریاں نباتا ہے یہ پاکستان کے آئین کی دوست ستارہ کی شک ہے آپ پڑ سکتے ہیں وہاں گوگل پہ جا کے اس میں چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے سے کوئی مسئلہ نہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ فارق کر دیں گے شاید اس سے الیکشن کو تھوڑے سے بہتر ہو جائے اس کے ساتھ آہد چیما کا پہلا انہوں نے فائر کیا اسے استفعہ لیا اب یہ دیکھیں کتنے بے زمین اور بد اخلاق لوگ ہیں ان کی پرانی عادت عوضوں سے چمٹنے کی یہ پاکستان کی تاریخ کا وائد وزیر جو حکومت کا وزیر ہوتے ہی نگران حکومت کا وزیر بنا چار مہینے واردات کر کے دو سالوں میں لوگوں نے اپنے کرپشن کے تمام کیسے ختم کی اب صرف پچاس دن پہلے سے ہٹایا جا رہا ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جانا ہوا کیا کہ نون لیگ پہلے پاکستان بار کونسل سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز کی خلاف کیوں ہوئی اس کی وجہ آسف زرداری دیکھیں بلوچستان اور صد پر قبضہ کرنے کی فیلال کامیاب کوشش ان کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں معاشی حالات ٹھیک کروں گا سب کو پتہ ہے دس پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ اور اب سو فیصد پر نظر ہے اور امریکی اس میں اس کی فل مدد کر رہے ہیں تو گیم بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے یہ آپ اس میں لڑنے کیلئے آپ کو تیار ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چکوال سے کر آپ کو خبر دوں وہاں پہ سابق ایاز امیر صاحبی بھی ہیں وہ انہیں اٹھاون سے چکوال میں کاغذات نمزدگی جمع کروارے ہیں اور لگتا تو یہی ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے لیکن ابھی کنفرمیشن سے باقی ہے اور ابھی جو تحریکن صاحب کے جلسے کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی وہاں دیکھیں جہاں تحریکن صاحب کو ہزاروں ڈالر کا فائدہ ہوا لوگوں نے گھروں میں اپنی رضائیوں میں بیٹھ گئے جلسہ سنا وہاں پاکستان انسٹیٹیوٹر ڈیولپمنٹ ایک نومکس کی ایک رپورٹ آئی کہ جلسہ ناکام کرنے کے لیے انٹرنیٹ اور مختلف اپلیکیشن کو جو انہوں نے سست کیا یا بند کیا یا روکا اس سے ایک عرب تیس کروڑ کا نقصان باقی جو ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر ڈرامین کے لگتے ہیں ای آر وائے جیو وغیرہ ان کا جتا نقصان وہ الگ یہ پاکستان کی تباہی کیسے پھیرے سٹاک ایکسچین میں دیکھیں کہ وہاں پھر تباہی ہوئی ساڑھے نو سو انڈیکس سٹاک ایکسچین میں گرے وہ الگ کروڑوں کا نقصان باقی جو تشہیری مہم کے لیے لوگ جو ایجنسیاں بیٹھیں ہیں بچارے کام کر رہے ہیں ان کا لگ کروڑوں کا نقصان تو انہوں نے بہت بڑا چونہ لگا دیا ایک جلسے کی وجہ سے اور اب ایک اور چیز بہت اہم جو قاضی فائز صاحب عدالتوں میں کس طرح نون لیکی کیوں حمایت کر رہے ہیں اس پر اکرب رائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی قاضی محمد عیسی صاحب کے بارے میں کہ برازیل میں یہ پاکستان کے سفیر تھے اور مبینہ طور پر ہیروں کی سمگلنگ کرتے پکڑے گئے اس پر پھر پاکستان ابزرور کا تیرہ دسمبر کا ایک پورا آرٹیکل موجود ہے مسٹری اباؤڈ قاضی فائز عیسیٰ اینہ فیملی یہ آپ ضرور چیک کریں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں دیکھیں کہ جو دادا تھے قاضی جلال الدین اس کے بارے سے شروع کیا کس طرح وہ کلات کے وزیراعظم تھے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے بڑے بھائی عظمت عیسیٰ کے بارے میں بھی رپورٹس ہیں جو ڈاکٹر سلطان محمود وانس سینئر افسر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے ان کے حوالے سے تھی کہ عظمت عیسیٰ اس قدر کرپٹ آدمی تھا وہاں کہ اس کی آنٹی وہاں پہ جو جینیفر موسیٰ ہیں قاضی موسیٰ صاحب کی زوجہ ہیں وہ عظمت عیسیٰ دو دفعہ بلوچستان کی یہ وزیر بھی رہے اور ان کی کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کی وجہ سے پیرس کنسورٹیم ٹیم نے پاکستان کلاب کی میمبرشپ کا پروگرام بھی کینسل کیا اتنا کرپٹ اور قاضی عظم کے قریبی ساتھیوں کو یہ دعویٰ کرتے تھے برازیل میں ایمبیسیڈر وہاں بھی رہ چکے اور قاضی عظم کے خلاف اس وقت برطانیہ حکام کو یہ خطوط لکھا کرتے تھے کہ تاج برطانیہ کے خلاف قاضی عظم کام کر رہے ہیں اور پھر قائد عظم کو زیارت جانے سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور یاد رکھیں اس وقت کہا جاتا تھا کہ قائد عظم کو چونکہ ٹی بی تھی تو پہاڑی علاقے میں زیارت میں رکھا لیکن اصل حقیقہ یہ تھی کہ قائد عظم کو ان لوگوں نے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا یہ اب یہ آپ معلومات پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ برطانیہ اور امریکہ جاننا چاہتے تھے کہ قائد عظم کی کیفیت کیا ہے اور اس لئے قائد عظم نے جب اپنے ذاتی معالج تھے کرنل الہی باکش صاحب نے کہا تھا کہ یہ دو لوگ یہ لیاقت علی خان اور یہ قاضی عیسیٰ کا والد جو تھا یہ لوگ میرے مرتے ہوئے موہ بھی نہ دیکھیں تو ان لوگوں کی پھر ابھی اف بی آر دیکھیں قاضی صاحب کی اپنی بھی اس کی سمری رپورٹ آپ پڑھیں تو خاندان کی جو اساسے کرپشن اور منی لانڈروں کے پیسے سے بنی ہوئے دولت اس میں پچاس فیصد انویسمنٹ ہیں ان لوگوں نے لندن کی پروپٹی میں کی اور بعد میں بچوں کے نارم ٹرانسفر کر کے بچا لی اب یہ پروپٹی ہیں تین جنوری دوزار بیس کو ان لوگوں نے ڈیکلیئر کی جبکہ خریدی دوزار چار دوزار تینا میں تھی تو ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ سال ان لوگوں نے چھپائی رکھی ان پروپٹی کیمت دوزار ساتھ میں دس کروڑ جبکہ ٹیکس میں صرف ترانوے ہزار پی اور یہ پیسہ کہا کہتے ہیں کہاں سے سکول ٹیچنگ سے حاصل کیا یا وقالت سے حاصل کیا ان کے بینک اکاؤنٹ دوزار ایک میں ایم سی بی میں تھے ان کی انکوائری بند کروا دی انہوں نے اور دوزار اٹھارہ مسورین کے جو فارن کرنسی کے جوائنٹ اکاؤنٹ تھا وہ بھی انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا اس میں کتنا پیسہ تھا کسی کو کوئی پتہ نہیں اور قاضی صاحب کے والد دادا ان پر سمگلنگ کے لزام لگتے رے بقائدہ کہ بعد میں کراچی ائرپورٹ کر ان کی جیب سے ہیرے تک برامد ہوئے جس کی وجہ سے نے برازیل کی ایمبیسٹر سے نکالا گیا تو یہ وجہ ہے کہ عدالتیں آج کیوں بھگوڑے اور منی ٹریل نہ جمع کرانے والے نواز شیف صاحب کے ساتھ اتنا تعاون کر رہی ہیں اس طرح ان کے کیسز ماف کر رہی ہیں کہ سارا پاکستان ایک طرف خان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن یہ چاند چور لوگ ابھی بھی چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ بھی میرے دو انٹریوز ہیں شوکت بسرا صاحب کے ساتھ ہے پھر اسمان ڈار یا عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ بھی ہے بہت ساری مصروفیات ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد یہ اپلوڈ کروں آپ کے سامنے لیکن آپ اس کے ساتھ ٹچ رہی گا اگلی پروگرام اور انٹریو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ